اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریل چیک کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یاور بھائی وجی سے کہتے ہیں کہ یہ جو عورت ہے نا جس کا نام منت ہے ایسے آرام سے بیٹھنے والی نہیں ہے یہ تمہیں جیل کے سلاکھوں کے پیچھے پہنچا کر ہی رہے گی اور ہو بھی یہی رہا ہے کیونکہ منت جلد سے جلد وجی کو سزا دلوانا چاہتی ہے اور وہ نیاب کے قاتل کو انجام تک پہنچا کر ہی رہے گی وہ بار بار پولیس سٹیشن کے چکر لگاتی ہے اس کیس کو مضبوط سے مضبوط بنانے کے لیے مگر دوسری طرف وجی بھی اپنے نام کا ایک ہی ہے اور وجی پہنچ جاتا ہے منت کے گھر اور منت کی ماں سے کہتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو سمجھا دیں ورنہ اس کی خیر نہیں ہے اور جبکہ منت کی امی تو پہلے سے ہی دری ہوئی تھی اور انہوں نے تو منت کو کئی بار سمجھانے کی کوشش بھی کی لیکن منت نے ان کی ایک نہ سنی اور پھر وجی وہی کرتا ہے جو یہ دیکھ کر کے گیا تھا وہ منت کی امی کو دھوکے سے باہر لے کر آتا ہے اور انہیں ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے اور جب منت شایان کے ساتھ آتی ہے اور اپنی امی کو گھر میں نہ پا کر ڈھونڈھونڈ کر ہلکان ہو جاتی ہے مگر اس کی ماں اس کو کہیں نہیں ملتی جبکہ ایک طرف دکھایا گیا کہ منت کی امی ایک طرف کمرے میں بند ہے اور وہ دروازہ پیٹ رہی ہے اور رو رہی ہے مگر ان کی آواز کسی تک نہیں پہنچتی اور آگے آپ دیکھیں گے کہ منت اور شایان وجی کے گھر آ جاتے ہیں اور جیسے ہی منت لون میں وجی کو دیکھتی ہے ویسے ہی اس پر حملہ کر کے ماننا شروع کر دیتی ہے اور شایان اسے روکتا ہے اور یاور بھائی وجی کو بجاتے ہیں جس پر منت غصے میں چلا کر بنتی ہے اور کہتی ہے کہ گھٹیا انسان تمہارا بس نہیں چلا تو تم نے میری امی پر حملہ کر دیا اور منت روتے ہوئے کہتی ہے کہ اب تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں لیکن وجی بھی آگے سے کہتا ہے کہ میں کسی سے ڈڑنے والا نہیں ہوں جس پر یاور بھائی کہتے ہیں کہ وجی اب تیرا کیس بہت کمزور ہو گیا ہے اور اب تو تُو سلاحوں کے پیچھے پہنچ کر ہی رہے گا لیکن وجی خوش فہم ہو کر کہتا ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ اب میں وہ کیس لڑوں گا اور میں منت کو ہی سلاحوں کے پیچھے پہنچا کر ہی دم لوں گا تو دوستو کیا منت اپنی ماں کو ڈھونڈ پائی کی یا پھر بجی لے گا ان کی جان اپنی رائے کا حصہ کمنگ باکس میں ضرور کیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں نوٹیفکٹس پسند آئے تو ٹھیک ہے پسند آئے تو